اڈوانس انکم ٹیکس کو جمع کرانے سے پہلے تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیا آپ نے ٹیکس جمع کروانا ہے اگر کروانا ہے تو کون سا فارولہ ہم نے یوز کرنا ہے کیا آئرس کی کیلکولیشن جو وہاں پہ شو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے اگر ہم نے جمع نہیں کروانا تو کون سی ایسی انکم ہے جو اگزمٹ ہے اور ہم نے اڈوانس ٹیکس کا جو نوٹس ہے اس کا رپلائے کیسے کرنا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے جمع نہیں کرواتے تو کیا ہمیں کوئی پنلٹی پہ کرنا پڑی گی تو آج کے اس ٹوپک اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لنی کا اس میں ہوں فہی محبوب واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر اڈوانس ٹیکس کے حوالے سے تقریبا ہر سال ہم ڈیفرنٹ لیکچر دیکھ چکے ہیں ابھی اس کوارٹر کا جو ٹیکس یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ٹونٹی فور ہے اس کوارٹر کا جو ٹیکس ہے وہ ڈیو ہے ستمبر میں جو جس کی ڈیڈ لائن ٹونٹی فیفت ستمبر ہے فار کمپنیز فار انڈویجوال اور اے اوپی اور فار ادھر دین کمپنی یعنی کہ جو بزنس انڈویجوال ہے اس کے لیے پندرہ ستمبر اس کی ڈیڈ لائن ہے اینیویز ہم اس سے تھوڑا اس کو لیٹ بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ایڈوانس ٹیکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکشن ہے انکم ٹیکس کا جس کو ہم بولتے ہیں ون فورٹی سیون جس کا نام ہے ایڈوانس ٹیکس اب یہ سیکشن کیا کہتا ہے کیوں ایڈوانس ٹیکس کا نوٹس ہاتا ہے پہلے تھے چھوٹا سیک کونسپٹ لے لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوارٹر ون ہے اس کے بعد کوارٹر ٹو ہے کوارٹر تھری ہے اور کوارٹر فور ہے اور یہاں پہ فلیئر ہے مطلت ہوں سب کو ہم جمع کریں گے تو ایک سال ہوتا ہے اب یہ ایک سال کیا ہے جولائی سے جون تک کا سال ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آکے ہم ترٹی ستمبر کی اگر ہم بات کریں ہم ادن اینڈیویو کی بات کریں تو ترٹی ستمبر پہ جا کے ہم اینوارل اینکم ٹیکس رٹن بولتے ہیں تو جب ہم فائل کرتے ہیں ہم سیل لکھتے ہیں سیل لکھتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں تو لیٹس اے ہمارا یہاں پہ ٹیکس بنتا تھا ایک لاکھ رپیہ جو ہم نے سال کے انڈ پہ دینا ہے یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ٹیکس آپ نے سال کے انڈ پہ دینا ہے نا آپ اس کو کوٹلی ڈوائیڈ کر لیں اکثر ہم سنتے ہیں کہ ای بی آر نے اپنے کوٹلی ٹارگٹ اچیو کر لی ہیں تو اگر ہم کوٹلی یہ جمع نہیں کروائیں گے تو گورنمنٹ چونکہ ہمارے ہی ٹیکس تھے اپنے سارے خرچے انہوں نے پورے کرنے ہیں تو یہ ٹیکس اگر ایک سال میں ایک ہی بار آئے گا تو اویسلی اس کے لیے ان کو ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا پلس کچھ ایسے ٹیکس پہ رہا جو فارٹلیس میں چلے جاتے ہیں ٹیکس جمع نہیں کرواتے سورہ سال بینیفٹ لیتے ہیں انڈ پہ رٹن جمع نہیں کرواتے ٹیکس جمع نہیں کرواتے تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے ایک رول بنا دیا کہ آپ اس ایک لاکھ کو ایک فارمولے کے مطابق ڈوائیڈ کر لیں فور ایکول انسٹالمنٹ کے مطلب ٹونٹی فائیو تھاؤزن یہاں پہ جمع کروا دیں ٹونٹی فائیو یہاں پہ اور ٹونٹی فائیو یہاں پہ اب اویسلی جب ہم ایکچول کلکلیشن کرتے ہیں سال کے انڈ پہ جا کے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے ہمارا ٹیکس کیا ہے ہمیں یہاں پہ پتا نہیں ہوتا یہاں پہ ہم اسٹیمیٹ لے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کانسپٹ ہے اس وجہ سے ہمیں کوارٹرلی نوٹس آتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ ایسٹیمیٹ سببیٹ کریں کہ آپ کا سال کے انڈ پہ کتنا ٹیکس بنتا ہے اب یہاں پہ گورنمنٹ نے ایک لیمٹ لگا دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بیسٹ ایسٹیمیٹ کا ورل یوز ہوا جو میں نے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے نا اس کا نائنٹی پرسنٹ آپ نے مجھے چار کورٹر میں دینا ہے یعنی کہ کورٹر ون کورٹر ٹو کورٹر تھری اور کورٹر فور کو جمع کریں تو اس ٹوٹل لائیبیلٹی کا جو کہ آپ نے اگلے سال جا کے تیس جون پہ کلکولیٹ کرنی ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ آپ نے مجھے جمع کروانا ہے ان چار کورٹرز میں انڈریکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ اپنا ایسٹیمیٹ بنائیں وہ اتنا ایکوریٹ ہو کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو ٹین پرسنٹ کی گنجائش ویلیبل ہے نگوسیشن ویلیبل ہے یہ ہم رٹن کے ساتھ پیہ کر دیں گے مطلب یہ ہے اگر ہم اسی اگزیمپل کو ڈوائیڈ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں نائنٹی تھاؤزنٹ آپ نے کوٹرلی مجھے جائے دیں اور جو ٹین تھاؤزنٹ ہے وہ آپ رٹن کے ساتھ جمع کروا دیں وائس ورسہ اگر یہاں پہ ایٹی تھاؤزنٹ ہو اور رٹن کے ساتھ ہم ٹونٹی تھاؤزنٹ جمع کروائیں تو دونوں کیسز میں ویلیو تو ایک لاکھ بنتی ہے لیکن اس ٹین تھاؤزنٹ میں جو کہ ان دونوں کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ سے جتنی کم ماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر وہ ڈفال سرچارج بھی لیں گے سٹارٹنگ فرام فرسٹ اپرل یعنی کہ جو لاس کورٹر کا پہلا منت ہے وہاں سے تیس جون تک یا جس وہاں سے جو اس ڈیٹ تک جہاں پہ آپ نے رٹن فائل کرنی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک لاکھ تو لینا ہی ہے پلاس اس میں ٹویل پرسنٹ ڈفال سرچارج بھی آپ سے لیں گے جو کہ لیٹ پیمنٹ سرچارج ہم بولتے ہیں تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی لائیبلٹی ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ بیسٹ ایسٹی میٹ آپ نے جمع کروانا ہے اب اسی لوجک کو اسی رول کو آپ نے بیس بنانا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ جب ہم نے ایڈوانس ٹیکسی کلکلیشن کرنی ہے تو اس کو ہم نے کتنا کیرفولی منیٹر کرنا ہے آلدھو اس کو پر نوٹسیز بڑی کمپنیز کو آتے ہیں چھوٹے بزنس کو نہیں آتے لیکن چونکہ لاؤ کے اندر یہ پوائنٹ آویلیبل ہے تو کسی بھی ٹائم پوچھا جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں واپس ٹوپک اسی سینیریو کے اوپر کے ایڈوانس ٹیکس کے جو نوٹس آ رہا ہے اس کا جو ڈیو ڈیٹ ہے اگر جو کورٹر ہے بھی کورٹر ون کی بات ہو رہی ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے جولائی تیس سے ستمبر تیس تک ٹھیک ہے تو اس کے ابھی نوٹس آپ کو رسیب ہو رہے ہیں اڈوانس ٹیکس کو سٹڈی کرنے کے لیے میں دو جو چیزیں ہم اڈرا کروں گا پہلا کیا ہے اس کو ہم ڈوائیڈ کریں گے اس پورشن کو کہ اگر آپ ایزے کمپنی ریجسٹرڈ ہیں یا اے او پی یعنی کہ بزنس انڈویجل ریجسٹر یہ جو اسوسییشن او پرسن پانیسی بزنس میں ریجسٹرڈ ہے تو ایک کٹیگری ہے اور آپ اگر بزنس انڈویجل ریجسٹرڈ ہیں یعنی کہ انڈویجل ہیں تو آپ کی ایک کٹیگری ہے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں بزنس انڈویجل کی کٹیگری اگر تو آپ کی جو لیٹس اسیس انکم ہے وہ ون ملین سے گریٹر دن یعنی کہ ون ملین سے زیادہ ہے تو پھر یہ اڈوانس ٹیکس آپ نے پی کرنا ہے جو آپ کو نوٹس آیا ہوگا وہ آپ نے پی کرنا ہے اب اگر یہ پہلی کنڈیشن میٹ ہو گئی اگلی کنڈیشن کیا ہے کہ فارمولا کیا یوز ہوگا کیسے کیلکلیٹ کریں گے تو اس میں بڑا سیمپل سا فارمولا ہے اے ڈوائیڈڈ بائی فور مائنس بی اب اے یہاں پہ کیا چیز ہے کہ لاسٹ پیریٹ میں جو آپ نے ٹیکس دیا ہویا ہے فور اگزیمپل لاسٹ پیریٹ میں آپ نے ٹیکس دیا لٹسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو لاکھ روپے اگزیمپل لے لیتے ہیں دو لاکھ روپے آپ کا ٹیکس منتا تھا جو آپ نے سال کے انڈ پہ یعنی کہ اس رٹن کے ساتھ پی کیا ہوا ہے اب دو لاکھ روپے آپ نے ٹیکس دیا اب آپ کیا کریں گے دو لاکھ یعنی کہ اے وہ ٹیکس ہے جو لاسٹ پیریٹ میں پی کیا ہوا ہے اس کو ڈوائیڈ بائی فور کریں مائنس اڈوانس ٹیکس جو دورنگ دا کورٹر آپ نے دی ہوئے ہیں یہ کون سے ٹیکس ہوتے ہیں فور اگزیمپل کوئی وہیکل آپ نے لی ہے اس کو پر ٹوکن کے اوپر جو ٹیکس ہے لیکٹی سیٹی یوٹیلٹیز کے اوپر جو اڈوانس ٹیکس ہے وہ مائنس ہو جائے گا اسی طریقے سے کوئی بھی اڈوانس ٹیکس آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا یہاں سے مائنس ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہاں پہ جو اگر ہم دیکھیں تو دو لاکھ کو چار پیڈوائیڈ کریں تو یہ بنتا ہے ففٹی تھاؤزنڈ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے دس ہزار روپے آپ کا اڈوانس ٹیکس ہے جو کہ جسٹ ہونے والا ہے تو فورٹی تھاؤزنڈ ہم کیا کریں گے پے کر دیں گے اس کوارٹر کا ٹیک ہے اس طریقے سے آپ نے کلکولیشن کسی کرنی ہے بیزنس انڈویجول کی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کلکولیشن آئیریشن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ کلکولیشن کبھی بھی میچ نہیں کرے گی کیونکہ آئیریشن کو بھی پتہ ہی نہیں ہے سینس ہی نہیں ہے کہ کلکولیشن کیسے کرنی ہے وہ صرف فگر اٹھاتا ہے ملٹیپلائی کرتا ہے بس ختم اس کو نہیں پتا کہ بزنس میں کیا ہو رہا ہے کیا چار رہا ہے وہ یہی کرے گا ٹھیک ہے اب پوائنٹ ہی آتا ہے کہ بھئی میرا میل ہے پچھلے سال تو انکم زیادہ تھی اس سال میری سیل کم ہے تو میں کہا پچھلے سال میں جو زیادہ انکم تھا اس کو ڈوائیڈ کر رہا ہوں تو کیا اس سال بھی ٹیکس دوں گا ایسا نہیں ہے یہ انہوں نے ایک امیر روجک اور فارمولا دیا ہے اگر آپ کے پاس اس سال کا ایکچول ڈیٹا اویلبل ہے تو آپ ایکچول ڈیٹا یعنی کہ ایکچول ٹرن آور کی بیس پہ دیکھیں گے کہ آپ کا فورکاس کیا ہے اور آپ کی سیل پچھلے سال میں فار اگزیمپل تھی فائف ملین ففٹی ملین اور اس سال آپ کا کسی بھی وجہ سے بزنس ریڈیوس ہو رہا ہے وہ بنتی ہے فورٹی ملین یعنی کہ ففٹی سے کم ہے تو آپ نے جو ٹیکس کی کلکولیشن کرنی ہے وہ اس کے مطابق کریں گے وہ کیسے کریں گے کہ فارمولا تو اب اپلائی نہیں ہو سکتا جو پچھلے سال ہم نے پے کیا تو ہم کیا کریں گے اس کوارٹر کی سیل لیں گے یعنی کہ جولائی سے ستمبر تک کی سیل لے لیں گے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے سیل اس کے بعد کاؤس لکھیں گے جی پی لکھیں گے ایکسپینسز لکھیں گے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ویلیو آئے گی پروفٹ بیفور ٹیکس اور یہ اطیار ٹیکس تو یہاں پہ ہم ٹیکس کا ریٹ اپلائے کریں گے اور جو بھی ہمارے پاس فگر آئے گی یہ جا رکھیں گے یہ جو فگر آپ لکھیں گے سیل کی یہ کوٹرلی بنائیں گے جولائی سے ستمبر تک تو یہ چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کر لیں گے جس کے مطابق ہماری جو کلکولیشن ہے وہ کم ہو جائے گی اب جو کسٹمر ٹیکس کرتا ہے وہ اس لئے آپ یہاں پہ مائنس کریں گے جو ایٹ سورس آپ کا کسٹمر ٹیکس ڈڈڈک کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم واپس آتے ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے کہ آپ نے ایک سمپل رول یاد رکھنا ہے ففٹین 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 اور ففٹین ففٹین کیا ہے پہلا کیا ہے ستمبر پندرہ ستمبر دوسرا کیا ہے پندرہ دسمبر مارچ پندرہ مارچ اور یہ کیا ہے جون یعنی کہ یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے ٹھیک ہے اس لوجک کے مطابق آپ نے کیلکولیشن کر لینی ہے کہ اگر آپ کی سیل کسی وجہ سے کم ہو رہی اور آپ یہ سمجھتے ہیں پچھلے سال ٹیکس زیادہ تھا اس سال سیل کم ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس لوجک کے مطابق چھوٹے سے کاؤنٹس بنا اس لیب ریٹ اپلائے کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو جمع کروا دیں گے تاکہ بیسٹ ایسٹی میٹ ہم سببنٹ کر سکیں جو ہم نے نائنٹی پرسنٹ والا یہ لوجک پڑا ہے اس سے ہم باہر نکل سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے کمپنی اور اے اوپی اب اس کیس میں کیا ہے کہ انہوں نے تو ہر حال میں جمع کروانا ہے نو لیمٹ نو انکم لیمٹ کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ ایزے کمپنی اور اے اوپی ریجسٹر ہے تو آپ نے جمع کروانا ہے اب فارمولہ اس کا بڑا سیمپل ہے اے ملٹی پلائے بائی بی ڈوائیڈڈ بائی سی مائنس ڈ اے کیا چیز ہے کہ جو ترن اوور فاردہ کورٹر ہے بی کیا چیز ہے جو آپ نے لازٹ پیریوڈ میں ٹیکس پے کیا ہوئے ہیں سی کیا چیز ہے جو لازٹ پیریوڈ کی ٹرن اوور ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اسیس ٹرن اوور ہے اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو کیا ہوگا لازٹ پیریوڈ میں لیٹ سے آپ نے ٹیکس جمع کروایا ہے ایک لاکھ رپیہ اور آپ کا جو ٹرن اوور تھا وہ تھا ون ملین تو اس ایکل ٹو کتنے پرسنٹ آ جائے گا ٹین پرسنٹ یعنی کہ آپ کی اپروکسی میٹ جو پرسنٹ ہے یا ٹین منتی ہے دس پرسنٹ آپ نے ٹیکس جمع کروایا ہے اب آپ اس فارمولے میں فٹ کر دیں لیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے ملٹیپلائی بی دوائیڈ بائی سی مائنس دی جب ہم نے کیا تو ٹرن نوور فاردہ کورٹر ہے فر اگزیمپل پانچ لاکھ رپیہ ٹیک ہے ملٹیپلائی آپ کر دیں گے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ کیسے آیا بی ڈوائیڈ بائی سی والا ٹیک ہے مائنس آپ کر دیں گے ڈی جو کہ ایڈوانس ٹیکس ہے تو پانچ لاکھ کا دس پرسنٹ اگر ہم لے تو بنتا ہے پچاس ہزار رپیہ ہم یہ کہتے ہیں ایزیوم کرتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس دورنگ دا کورٹر بھی کچھ آپ نے پے کیوں میں فائیو تھاؤزنٹ کے تو فورٹی فائیو تھاؤزنٹ آپ کا کیا ہوگا ٹیکس پیبل نکلائے گا اب یہاں پہ کوششن آتا ہے کہ میں تو جناب میری لئے ڈیڈلائن کیا ہے چاہیے یہاں پہ ڈیڈلائن کیا بنتی ہے ٹونٹی فیفٹ ٹونٹی فیفٹ ٹونٹی فیفٹ اور ففٹین یعنی کہ پچیس ستمبر پچیس دسمبر پچیس مارچ اور جون جون میں آکے پندلیں کیونکہ جون کیا آتا ہے کلوزنگ منت ہے تو جلدی ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں اب کوششن یہ ہے کہ میں نے تو پچیس ستمبر کو جمع کروانا ہے یہ کمپلائنس ڈیٹ ہے تو یہ جو ٹرنوور میں نے لیا ہے یہاں تو مجھے کلیر نہیں ہے تو یاد رکھیں یہاں پہ جولائی اور گست تو آ جائے گا ایکچول کیونکہ وہ کلوز ہو چکے ہیں ان کی آپ ایکچول سیل اٹھا لیں گے اب جو ستمبر ہے اس کا آپ فورکاسٹ لے لیں گے اگر کوئی ڈیفرینچل ہوگا تو اگلے کوارٹر میں جا کے آپ اجسٹ کر لیں گے مطلب آپ دسمبر میں جائیں گے جب آپ کوارٹر آپ کا آئے گا اکتوبر سے دسمبر والا تو آپ پہلے پچھلے کوارٹر کی اجسمنٹ دیکھیں گے تو اویسلی تب تک ستمبر کلوز ہو چکا ہوگا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے فورکاسٹ کیا لیا ہے اور ایکچول سیل کیا ہے اس کے مطابق آپ اس کی اجسمنٹ لے لیں گے جو سٹوڈن پروپر کلاسز لیتے ہیں بڑی ڈیٹیل سے ہم اس کو سٹڈی کر چکے ہیں اب پوائنٹ ہی آتا ہے اب پوائنٹ ہی آتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں میں نے کر لیں اس کا رپلائے کیسے کرنا ہے تو اس کے رپلائے کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے رپلائے شیئر کیا ہوا ہے اور اس کے پروپر نوٹس بھی ہیں جو ہم نے ابھی سٹوڈی کیا ہے تو یہاں پہ سیمپل آپ کیا لکھیں گے ریفرنس نمبر لکھیں ڈیٹ لکھیں جس کے طرف سے آپ کو نوٹس ہے ان کا نام مینچن کریں اور یہاں پہ سبجیکٹ لکھیں اور جو میں نے ابھی اپنے جسرچ کیا ہے تو یہ میں نے اسی فارمولے کے مطابق چیزیں پیسٹ کر دی ہیں اور بعد میں آپ یہ اس کا رپلائے کر دیں کہ جو انفرمیشن ہے وہ سفیشنٹ ہے نیچے اپنا نام یا کمپنی کا نام لکھ دیں اور اس کو سمیٹ کر دیں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں ہم یہ ابھی دیکھا ہے ہم نے سارا جو سنیریو دیکھا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اگر کمپنی کی سیل اویلیبل ہے اگر کسی وجہ سے کمپنی لاؤس میں ہے تو پھر 1.25 پرسن جو منیمم ٹیکس ہے وہ اپلائے ہو جائے گا دونوں سیچویشن میں یعنی کہ اے او پی اور کمپنی کی سیچویشن میں اور بیزنس انڈیویول کی سیچویشن میں اگر بیزنس انڈیویول کے اوپر یہ پرسنٹیج اپلائی ہوتی ہے مطلب ان کا جو ٹرن آور ہے وہ ٹین ملین سے اوپر ہے تو پھر اپلائی ہوگی یا دروائی نہیں ہوگی یعنی کہ لاؤس کے کیس میں منیمم ٹیکس ہم نے پی کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی اگزیمپل تھی جس کے ترہو ہم نے ایڈوانس ٹیکٹ سٹڈی کیا میں دوبارہ اس کو ریپیڈ کرتا ہوں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کس نے پی کرنا ہے کیا فارمولہ ہے اور اگلا جو پوائنٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کس نے پی نہیں کرنا اس کے بعد آتا ہے کیسے رپلائی کرنا ہے وہ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا سپیسیمن دیکھ لیا ہے اب پوائنٹ آتا ہے کہ کس نے پی نہیں کرنا دیکھیں جتنی بھی انکم ہے جو فائنل ٹیکس رجیم میں آتے ہیں مطلب اکسپورٹر انہوں نے پی نہیں کرنا جو بینک پروفٹ لے رہے ہیں جو پندہ پرسنٹ سے کم کم آرہا فائنل میں جا رہے ہیں تقریبا انہوں نے پی نہیں کرنا اس کے بعد کیا تھا اچھا بینک پروفٹ میں جو فائیو ملین سے اوپر جائیں گے انہوں نے پی کرنا یاد رکھیں ٹیکس میں آتے ہیں وہ پی نہیں کریں گے سیلی کا چونکہ ایڈ سورس ٹیکس ریڈکٹ ہوتا ہے انہوں نے بھی پی نہیں کرنا یہ کچھ اگزمشن سی جو آپ نے کاؤنٹ فار کرنی ہے اگر آپ اس کٹاگری میں ہے تو آپ سیمپل رپلائے کر دیں کہ وہی آر فائنل ٹیکس رجیم سو اڈوانس ٹیکس اندر سیکشن ون فورٹی سیون اس ناٹ اپلیکیبل جو لیٹر میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی طریقے سے بنا کے اس کا رپلائے کر دیں یا میں نے رپلائے کر دیں اس سے ریلیمنٹ کو کوششن ہوا مینشن کیجئے اس کو برم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تینکیو وریمار جزاک اللہ